السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بروج آیت نمبر سیونٹین سے دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بروج کی آخری آیات تھی اور بات ہو رہی تھی اصحاب الاخدود کی کہ انہیں زندہ جلائے گیا آگ میں پھر مسلمانوں کو ایک تسلی دی جا رہی ہے مسلمانوں کو جو مکی دور کے مسلمان ہیں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آج تم پرسیکیوشن کا شکار ہو تمہارے سامنے شدید آزمائشیں ہیں لیکن امید رکھو اللہ سے اللہ رب العزت سب کچھ کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان لمحوں میں یہ کفار یہ قریج جو ہیں ان کو نیست و نابود کر سکتے ہیں مگر حقیقتاً تمہیں آزمائے جا رہا ہے تمہارے ایمان کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے تو مزید اسی حوالے سے بات کیا ہوتی ہے حل اتاکہ حدیث الجنود اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی فیرعون و ثمود فیرون کے لشکر اور ثمود کے لشکر یعنی یہ اہل مکہ تم اٹھی بار ہیں تم جانتے ہو فیرون کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں نا قرآن میں دل اوتاد میخوں والا اسے کہا جاتا تھا یعنی اس کی اتنی آرمی تھی کہ وہ ہر وقت فتوحات میں مشغول رہتی تھی وطد اوتاد کیا ہے یہ بڑی بڑی کیلے ہیں جو خیمیں لگانے کے لیے زمین میں گاڑی جاتی ہیں یعنی ہر وقت اس کی فوجیں خیموں میں رہتی تھی خیموں میں رہتی تھی یعنی سفر پہ رہتی تھی کچھ نہ کچھ اس کی سلطنت لمحہ با لمحہ بڑھ ہی رہی تھی تو وہ تو اتنی بڑی طاقتیں تھی یہ کفار مکہ کیا چیز ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جاری ہے مومنین کو بھی اور پھر میرے آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی کبھی مسائل کا شکار ہوں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ حل عطا کا حدیث الجنود فرعون و سمود کہ اللہ رب العزت نے تو ان لشکروں کو دے مارا اس سمود کیسے تھے سمود کے حوالے سے ہم نے کتنی ڈیٹیل پڑی کیسے کیسے طاقتور قوم اللہ رب العزت نے بنائی اور پھر وہ مٹا دی گئی اپنے کفر کی وجہ سے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھپلانے میں لگے ہوئے ہیں واللہمی ورائہم محیط اور اللہ ان کے آگے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے یعنی مومنین ہیں مومنین کو لشکروں نے بھی اگر گھیرہ ہوا ہے ظالم لشکر بھی ان کو گھیر لیں اللہ رب العزت نے ان لشکروں کو ان کے پیچھے سے گھیرہ ہوا ہے پیچھے ہم نے آیت نمبر بارہ میں پڑھا تھا انہ بطوشا ربی کے لشدید کہ تیرے رب کی پکڑ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے تو وہاں یہی بات ہو رہی کہ یہ کیا تھے یہ بڑی بڑی طاقتیں محض طاقتیں ہی تھی اصل چیز کیا دیکھیں اصل چیزیں ایمان کیونکہ یہاں آ رہا ہے نا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اصل چیز ایمان ہے اللہ پر ایمان لاکہ عمل بندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا آمنوا عملوا صالحات تو اللہ کی مدد آتی ہے پھر یہ اتنے بڑے بڑے لشکر تھے ساری طاقتیں تھی لیکن ان کے خلاف ہوا نا جو ہوا پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوا انہیں مٹا دیا گیا کیوں کیونکہ جو یہ بحثیں ظالم جب موجرود تھے جو مظلوم تھے وہ ایمان والے تھے ہمارے خلاف بھی آج طاقتیں جمع ہوئی ہیں ہمارا ایمان کمزور ہے ہم مسلمان جو ہے نا سلفش ہو گئے ہیں صرف اپنی ذات کے لئے جی رہے ہیں ہم قربانی کی سطح پر نہیں جی رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے ہمارے لئے اللہ کی مدد بھی نہیں آ رہی ہے کیوں کیونکہ ہم خود دنیا پرستی کا شکار ہو گئے ہیں ہم اپنی خواہشات کا شکار ہیں تو اللہ کی مدد کے لئے کیا چیز ضروری ہوتا ہے اس طرح سے کچھ آیت آتی ہے اللہ میری کمی بیشی معاف کرے کہ میں نے کہاں غلط نہ پڑ دیو کہ تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہو تو ایمان کا تقاضہ ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے اور ایمان کا تقاضہ ہے کہ آپ عمل کریں تو یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں اللہ رب العزت نے ان کو آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں یعنی ہر طرف سے جس سرکل بنا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ کتنی ہی بڑی طاقتیں کیوں نہ ہو جو آج ظلم کر رہی ہیں یا اس وقت تہلِ مکہ کے حوالے سے کفارِ مکہ کے حوالے سے یہ آپ دیکھ لیں اللہ رب العزت نے ان کو گھیرا ہوا ہے بل ہوا قرآن مجید اللہ ان کو نہیں پکڑ رہا تو کس وجہ سے بل بل کے ہوا وہ کیا ہے قرآن بزرگی والا قرآن کی وجہ سے ان کی پکڑ ابھی تک نہیں ہو رہی کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں محلت دی ہوئی ہے یہ آج ایمان لے آئے قرآن پہ اللہ رب العزت آج انہیں بلندی دے دے اللہ رب العزت آج انہیں جنات کے حوالے سے برشارتیں دے دے باغات کے حوالے سے یہ جو مسلمانوں پر اہلِ مکہ ظلم کر رہے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے قرآن ان کے دل میں ہے یہ مانتے ہیں قرآن کو رہے ہیں کسی فخر کی وجہ سے کسی بغض کی وجہ سے کسی انات کی وجہ سے کسی دنیا کی فائدے کی وجہ سے جھٹلانے میں لگے ہوئے اندر سے دلگوائی دے رہے ہیں ابھی بھی ان کے پاس محلت باقی ہے بلکہ جو قرآن ہے نا اگر یہ اس پر ایمان لے آتے ہیں تو آج بھی ان کی خلاصی ہو جائے اور قرآن ہے کیسا؟ مجد گزرگی ابھی ہم نے پیچھے آیت نمبر پندرہ میں دیکھا تھا ذو العرش المجید اللہ کا عرش بھی کیا ہے؟ مجید ہے زبردست ہے بزرگی والا بزرگی کے حوالے سے مجد سے ہم نے کیا دیکھا تھا جس میں کسی طرح کی کوئی برائی نہ ہو جہاں سے جو چیز نکلے مکمل کامل اور خیر ہو قرآن بھی کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے اور کیسا ہے؟ فی لوح محفوظ لوح کہتے ہیں تختی کو محفوظ حفاظت والی یعنی اصل میں قرآن کی اوریجنل کاپی کہاں ہے؟ یہ اوپر آسمانوں پر ہے موتیوں سے لکھا ہوا ہے اب یہ کون سے موتی ہے؟ یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہم جب موتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا کسی ایسی سونے یا چاندی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو جنتوں میں ہوگی تو ہم اپنی دنیا کے سونے چاندی امیجن کرتے ہیں وہ اللہ نے ہمیں ایک مثال کے لیے بتایا ہمیں نہیں پتا جنت کا سونا کیسا سونا ہوگا جنت کی چاندی جنت کے موتی یہ کیسے ہوں گے؟ فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں یعنی وہاں کسی کی یہ بہت زبردست کتاب ہے سب میں میں جب دیکھتی ہوں آج کل کے دور میں لوگ قرآن کو واش روم میں لے جاتے ہیں کس طرح سے؟ موبائل لے جاتے ہیں اچھا بات ان کی سمجھ آتی ہے لوجک تو پیش کرتے ہیں وہاں صحابی سبت نے بھی لوجک پیش کیا تھا بتائیے آپ کو تو یہ لوجک تو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ سکرین تو نہیں کھولی ہوئے ہم تو خبریں دیکھتے ہیں یا ہمارے پاس وقت نہیں ہم میسیجز کا رپلائی کرتے ہیں کچھ بھی یہ بات ہو جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں قرآن ہے کہ اگر اس کے ذرا سا شائعبہ بھی آپ کے موبائل میں کہیں موجود ہے بہت بڑی چیز ہے فی لوح محفوظ اس کے اوریجنل کوپی کہاں ہیں آسمانوں پہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے ہے وہ اور آج کا انسان کیسا ہے؟ موبائل واش روم میں لے جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے کوئی قرآن کھلا وہ تھوڑی ہے یہ تو قرآن اس کے اندر ہے وہ سکرین پہ آئے گا تو قرآن کھلے گا نا اللہ ہو اکبر ہمیں کوئی تعظیم اس کی محبت اس کی رسپیکٹ اتنی ہونی چاہیے ہمارے دل میں کہ وہ سکرین پہ نہیں بھی کھلا ہوا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اس میں کہیں ہے بندہ یہ ایک عزت ہے ایک تعظیم ہے یہ ویسے یہ جیسے آپ اپنے پیر کعبہ کی طرف نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کر لیں گے تو آپ کو گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے لیکن آپ اپنے پیروں کا کعبت اللہ کی طرف نہیں کرتے تو بہرحال یہ الحمدللہ ہماری سورہ بروج مکمل ہوئی اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ